اس بار 21 جون کو لگنے والا ہے پوڑ سوری گرہن بہت بھیانک سوری گرہن لگنے والا ہے مطلب لگوگ یہ بتاتے ہیں کہ 94 فیستی سوری ڈھک جائے گا تو اس بار کا جو سوری گرہن ہے کافی خطرناک سوری گرہن مانی جاری ہے 21 جون 2020 کو یہ سوری گرہن لگنے والا ہے جو تیسی ہے جو جو تیس لوگ ہوتے ہیں ان کی درشت سے اس کا بہت برا پرباہ ہونے والا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے بھی دنیا اس وقت سبھی جائے دو 2020 جو ہے کافی خطرناک ہے پہلے سے ہی پوری دنیا ناجک دور سے گجر رہی ہے ارث ویوستہ میں بھی گرہوٹ ہے اور بتاتے ہیں کہ اور بھی گرہوٹ دیکھی جا سکتی ہے میرے تو در میں بھی بڑھوتری ہو سکتی ہے توفان اور بھوکوم جیسی پراکرتی کا اپدائیں بھی آ سکتی ہے سور گرہن کو کیا ہے جوتیسی ہے اور سائنٹیسٹ دونوں جوتیس اور سائنٹیس دونوں لوگ اس کو اچھا نہیں مانتے اس سے کئی ساری گھٹنائیں ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے دیکھو پچھلی بار جو سور گھڑایا تھا اس کے باس سے پوری دنیا کتنی پوری دور سے گجر رہی ہے اس ٹائم اور اس بار کا مطلب لوگ بتا رہے ہیں اسے ہی وہ ایسے امید ہے ہی کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو تو اس بار کو کیا بتا رہے ہیں کہ چورانوی فیسدی جو سوری ہے وہ ڈھک جائے گا مطلب کرسیت ہو جائے گا اور دن کو رات جیسا انبھو ہو سکتا ہے ہر جگہ نہیں کہیں کہیں پہ ایسا ہوگا اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ جگہ تارے بھی دکھائی دے سکتے ہیں جو سائنٹیسٹ لوگ کئی سارے ریسر جو کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ رات جیسا ماہول ہو سکتا ہے اور اس کے بعد تارے بھی دکھ سکتے ہیں کئی سارے جگہ پہ اور یہ جو سورگھاڑا ہے صوبے ہے نو بچ کے چھبیس منٹ پہ لگے گا نو بچ کے چھبیس منٹ مارننگ اس کے بعد تین بچ کے اٹھائیس منٹ تک یہ چلے گا اور بھارت میں یہاں صوبے دس بجے سے لے کر دوبار کو دھائی بجے تک یہ چل سکتا ہے مطلب ساڑھے چار گھنٹے ہی رہے گا اپنے انڈیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ لگ بگ ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس گھنٹ کے دوران یہ ہے سوری 94 پیستی گرسیت ہو جائے گا مطلب ڈھاک جائے گا سوچ سکتے ہو آپ خودی سورگھنٹ لگتا کیوں کہ چندرمہ پرتبی اور سور کے بیچ میں جب آ جاتا ہے تو سورگھنٹ لگتا ہے مطلب چندرمہ پوری طرح سے پرتبی اور سور کے بیچ میں آ جائے گا دن میں ادھیرہ سا چھا جائے گا پورے دن میں مطلب رات جیسی انمبر ہو سکتی ہے اور کچھ جگہیں پہ بتا رہے ہیں کہ تارے بھی دکھائی دے سکتے ہیں تو ہر جگہ تارے نہیں دکھائیں گے لیکن کچھ جگہیں جرور کیونکہ دیکھو تارے کیا ہوتے ہیں ہر ٹائم آبیلیول ہوتے ہیں رات کو کیوں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سوری کا پرکاس جب مطلب ادھیرہ ہو جاتا ہے تب ہی تارے دکھائی دیتے ہیں سوری کی پرکاس کی وجہ سے جو تارے ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھے سے دکھائی نہیں دیتے ہیں اب اس میں سوتک بھی لگتا ہے تو سوتک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا جو 30 بیدیا میں سوتک کے بارے میں بتا جاتا ہے تو یہ اسے ایک دن پہلے 20 جون کو رات بتاتے ہیں کہ 10 بچ کے 20 منٹ سے سوتک بھی شروع ہو جائے گا لیکن 21 جون کے دن کافی دلچسپ کھولی گھٹنا ہونے والی ہے دن کو ہی رات کی انبھو کیا جا سکتا ہے تو یہ خوبصورت سے جان کر رہے ہیں کوئی دونید اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا کوئی اور سوالات کامن باکس میں پوچھ سکتے ہو اور جو لوگ نیو چیل پر چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن جو پرس کرنا ملتے ہیں پھر نیچٹ ویڈیو میں تب تک لے جائیں جائے بھارت